پرستت ہے مہاتمہ گاندھی کی کتاب ست کے پریوگ کا چھبیس وان بھاگ میری پریشانی بارسٹر کہلانا آسان معلوم ہوا پر بارسٹری کرنا مشکل لگا قانون پڑھے پر وقالت کرنا نہ سیکھا قانون میں میں نے کئی دھرم سدھانت پڑھے جو اچھے لگے پر یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اس پیشے میں ان کا اپیوگ کیسے کیا جا سکے گا اپنی سمپتی کا اپیوگ تم اس طرح کرو کہ جس سے دوسرے کی سمپتی کو ہانی نہ پہنچے مچن ہے پر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ وقالت کا پیشہ کرتے ہوئے موکل کے معاملے میں اس کا اپیوگ کیسے کیا جا سکتا ہوگا جن مقدموں میں اس سدھانت کا اپیوگ ہوا تھا انہیں میں پڑھ گیا پر اس سے مجھے اس سدھانت کا اپیوگ کرنے کی یکتی معلوم نہ ہوئی اس کے علاوہ پڑھے ہوئے قانونوں میں ہندوستان کے قانون کا تو نام تک نہ تھا میں یہ جان ہی نہ پایا کہ ہندو شاستر اور اسلامی قانون کیسے ہیں نہ میں نے عرضی دعویٰ تیار کرنا سیکھا میں بہت پریشان ہوا فیروز شاہ مہتا کا نام میں نے سنا تھا وہ عدالتوں میں سنگھ کی طرح گرجنا کرتے تھے ولایت میں انہوں نے یہ کلہ کیسے سیکھی ہوگی ان کے جتنی ہوشیاری تو اس جیون میں آ ہی نہیں سکتی پر ایک وکیل کے ناتے آجیوی کا پرابط کرنے کی شکت پانے کے وشائے میں بھی میرے من میں بڑی شنکہ اتپن ہو گئی یہ الجھن اسی سمیں سے چلی آ رہی تھی جب میں قانون کا ادھیان کرنے میں لگا تھا میں نے اپنی کٹھنائیاں ایک دو متروں کے سامنے رکھی انہوں نے سجھایا کہ میں دادا بھائی نورو جی کی صلاح لوں یہ تو میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ دادا بھائی کے نام ایک پتر میرے پاس تھا اس پتر کا اپیوگ میں نے دیر میں کیا ایسے مہان پروش سے ملنے جانے کا مجھے کیا ادھیکار تھا کہیں ان کا بھاشن ہوتا تو میں سننے جاتا اور ایک کونے میں بیٹھ کر آنکھ اور کان کو ترپت کر کے لوٹ آتا ودیارتھیوں سے سمپرک رکھنے کے لیے انہوں نے ایک منڈل کی بھی ستھاپنا کی تھی میں اس میں جاتا رہتا تھا ودیارتھیوں کے پردی دادا بھائی کی چنتہ دیکھ کر اور ان کے پردی ودیارتھیوں کا آدھر دیکھ کر مجھے آنند ہوتا تھا آخر میں نے انہیں اپنے پاس کا سفارشی پتر دینے کی ہمت کی میں ان سے ملا انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم مجھ سے ملنا چاہو اور کوئی سلاح لینا چاہو تو ضرور ملنا پر میں نے انہیں کبھی کوئی کشت نہیں دیا کسی بھاری کٹھنائی کے سوا ان کا سمیں لینا مجھے پاپ جان پڑا اس لیے اکت مطر کی سلاح مان کر دادا بھائی کے سممکھ اپنی کٹھنائیاں رکھنے کی میری ہمت نہ پڑی انہی مطر نے یا کسی اور نے مجھے سجھایا کہ میں مسٹر فریڈرک پنکٹ سے ملوں مسٹر پنکٹ کنزیویٹیو یعنی اندار دل کے تھے پر ہندوستانیوں کے پراتے ان کا پریم نرمل اور نسوار تھا کئی ودیارتھی ان سے سلاح لیتے تھے اتعیو انہیں پتر لکھ کر میں نے ملنے کا سمیں مانگا انہوں نے سمیں دیا میں ان سے ملا اس ملاقات کو میں کبھی بھول نہیں سکا وہ مجھ سے مطر کی طرح ملے میری نراشہ کو تو انہوں نے ہس کر ہی اڑا دیا کیا تم یہ مانتے ہو کہ سب کے لیے فیروز شاہ میتا بننا ضروری ہے فیروز شاہ میتا یا بدر الدین طیب جی تو ایک دو ہی ہوتے ہیں تم نشطہ سمجھو کہ سادھارن وکیل بننے کے لیے بہت ادھک ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہوتی سادھارن پرامانکتہ اور لگن سے منوش وقالت کا پیشہ آرام سے چلا سکتا ہے سب مقدمے الجھنوں والے نہیں ہوتے اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا سادھارن واچن کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑے نراش ہوئے پر وہ نراشہ کشنک تھی ترنت ہی ان کے چہرے پر ہنسی چھا گئی اور وہ بولے اب میں تمہاری مشکل کو سمجھ گیا ہوں سادھارن وشائوں کی تمہاری پڑھائی بہت کم ہے تمہیں دنیا کا گیان نہیں ہے اس کے بنا وکیل کا کام نہیں چل سکتا تم نے تو ہندوستان کا اتحاس بھی نہیں پڑھا ہے وکیل کو منوش وعبہ کا گیان ہونا چاہیے اسے چہرہ دیکھ کر منوش کو پرکھنا آنا چاہیے ساتھ ہی ہر ایک ہندوستانی کو ہندوستان کے اتحاس کا بھی گیان ہونا چاہیے وقالت کے ساتھ اس کا کوئی سمبند نہیں ہے پر تمہیں اس کی جانکاری ہونی چاہیے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کے اور میلیسن کی اٹھارہ سو ستاون کے غدر کی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے اسے تو تم فوراں پڑھ ڈالو اور جن دو پستکوں کے نام دیتا ہوں انہیں منوش کی پرکھ کے خیال سے پڑھ جانا یوں کہہ کر انہوں نے لیویٹر اور شیمل پینک کی مکھ سامدرک ودیا یعنی فیزیوگنامی وشیق پستکوں کے نام لکھ دیئے میں نے ان ویو وردھ مطر کا بہت آبھار مانا ان کی اپس تھتی میں تو میرا بھے کشن بھر کے لیے دور ہو گیا پر باہر نکلنے کے بعد ترنت ہی میری گھبراہٹ پھر شروع ہو گئی چہرہ دیکھ کر آدمی کو پرکھنے کی بات کو رٹھتا ہوا اور ان دو پستکوں کا وچار کرتا ہوا میں گھر پہنچا دوسرے دن لیویٹر کی پستک خریدی شیمل پینک کی پستک اس دگان پر نہیں ملی لیویٹر کی پستک پڑھی پر وہ تو سنیل سے بھی ادھک کٹھن جان پڑھی رس بھی نہیں کے برابر ہی ملا شیکسپیر کے چہرے کا ادھین کیا پر لندن کی سڑکوں پر چلنے والے شیکسپیروں کو پہچاننے کی شکتی تو ملی ہی نہیں لیویٹر کی پستک سے مجھے کوئی گیان نہیں ملا مسٹر پینکٹ کی صلاح کا سیدھا لاب مجھے کم ہی ملا پر ان کے سنیح کا بڑا لاب ملا ان کے خسمک اور ادھار چہرے کی یاد بنی رہی میں نے ان کے ان وچنوں پر شردھا رکھی کہ وقالت کرنے کے لیے فیروز شاہ مہتا کی ہوشیاری اور یاد داشت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے پرامانکتہ اور لگن سے اس لیے دل میں کچھ آشا جا گی کے اور میلیسن کی پستک میں ولایت میں پڑھ نہیں پایا پر موقع ملتے ہی اسے پڑھ ڈالنے کا نشچے کر لیا تھا یہ اچھا دکشن افریقہ میں پوری ہوئی اس پرکار نراشا میں تنکسی آشا کا پٹ لے کر میں کامتے پیروں آسام جہاز سے بمبئی کے بندرگاہ پر اترا اس سمیں بندرگاہ میں سمدرکشبد تھا اس قارن لانچ یعنی بڑی ناؤ میں بیٹھ کر کنارے پر آنا پڑا اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس سے پہلے والے اپیسوڈز بھی ضرور سنیے اور اس کے بعد والے بھی ضرور سنیے گا دھنیواد